شادی کے جو شروع کے دنوں سے بڑے ہی لا جواب ہوتے ہیں بھولنے والے نہیں ہوتے زندگی ایک دوسرے کے ساتھ ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے خامد اپنی بیوی کو کہتا ہے جان تم نہیں تو میں نہیں میں نہیں تو تم نہیں بیوی بھی یہی رمارک کرتی ہے پنچ سال لگ دینے پھر وہی بیوی کہہ رہے ہیں یا جتوں نے تھی بہت دکھی ہے یہ اندر سے مجھے لگا ہے بہت دکھی ہے یہ اندر سے آپ کو لگتا ہے یہ صداقت ہے اس کے اندر کوئی اس نے سالوں بات کہہ رہے ہیں تو پتہ نہیں ہے آپ نے صحیح جد کیا اتنا دکھی ہے ماشاء اللہ تیسری شادی ہے اچھا 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 یہ تو ایک hidden secret نکال دی آپ نے دھاکر صاحب باہر اور یہ تو آپ بہت سمیل جائے رہی کہ میں کدھر جاؤں اچھا یہ تو نہیں نہیں ہے اچھا ماشاء اللہ تین شادی ہیں اور تیرہ بچے ہیں اچھا 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 تیرہب اچھا اچھا نکال اچھا اچھا ادھر کی مزا ہوں تھا کیا نہیں کیوں یہ بتائیے کہ ایدی کیا ملی ہے صاحب نے کوئی ایدی بغیرہ دی جی سب اینی کو دے دیتا ہے بچے کو اور جو مل رہی ہے وہ بی بھی رکھتے رہو بچے کے پاس ہے بچے کے ساتھ سے یہ مزا آتا ہے ہمیں شادی ہوئے اس کے بعد ہمیں ایدی ملنا بند ہوگی ہمیں بڑے ہوگئے اب ہمیں دوبارہ بچے آگئی نا دوبارہ ایدی ملنا شروع ہوگئے میں اپنی گود میں رکھتی ہوں اس کو بگر کوئی سوچیں آپ نے ان کا کیا قصور ہے جو انہوں نے یہ اپنے ساتھ پہروں پہ انہوں نے پورا ایک علماری دے ماری ہے وہ کیوں ان کو بھی تو کوئی بچارے کو ایدی دے نا بیٹا مطاف ہوگے بیٹھ لے دی آتے دے کار رکھتاک لڑ دے دے ہو گھڑی ماشیل اتنا پیارا کپل ہے ان کی لف میری جوئی ہوئی ہے تو میں ایک بڑے پیار بھرا گانا ان کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں دانش سر یہ بتائیں کہ اب تو فلموں کا بھی دور چل گیا ہے اور پہلی فلم ہی سوپر ہٹ دے دی سر دوسری فلم تھی ایکشنی سوپر ہٹ وہ دوسری فلم تھی ساری ساری فلم تھی دسوال بھائی ماہین نہ کریے گا میں بکس کر گیا بیچ میں سے بیٹھ چلا گیا تھا اس کے اوپر رانگرڈ نہیں بلکل تو اب تو یہ دو فلمیں یار کریٹ پر آگئی اب کیسا لگتا ہے جب ٹی وی پر جاتے ہیں کام کرتے ہیں ڈریم کم ٹرو والی بات ہے مجھے یاد ہے آج سے کوئی چھسا سال پہلے ہم تو سوچا ہی کرتے تھے کہ کبھی فلمز میں آئیں گے ٹیلویجن کے لئے کافی کام کیا کرتے تھے تو پھر سوچا کرتے تھے یار فلم سواریاں کبھی اچھی بنیں گی کبھی ہم بھی بڑی سکرین کے پر کچھ اپنی جو ہمارے پاس خوڑا بہت ٹیلنٹ ہے وہ دکھا پائیں گے لوگوں کو بڑھلہ کے لئے اب وہ دور آگیا ہے کہ ہم سب کو چانس ملتا ہے برو نے بھی ایک فلم کی گئی ہے والدہ بڑھلس فلم گئی تھی وہ آم آئی تینک دوسری بھی دوسری بھی ان کی ریلیز ہونے والی آپ نے بھر دی ہے اپنی ایک اور فلم کمپلیٹ ہاں جی میری ایک اور فلم کمپلیٹ ہو گئی ہے وہ میرے خواہد سے امانت آفٹر اید ریلیز مجھے بتائیں کہ آپ نے ان کی فلم کا پرمیر دیکھا تھا رانگ نمبر کا کیسے دیکھ سکتی اُس دن با ایک دو دن پہلے ہی بیٹی کیا روی اسی دن اسی دن دن پرمیر چل چکا تھا اور پھر مجھے کوال آگئی تھی کہ جناب ایسا ہو گی اب آپ مجھے بند اپنا پرمیر رہ باتھا ہے اور دھیان ہی کہیں ہوا رہے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ مجھے سپر ہٹ ہونی ہی تھی اوہ تو پھر سپر ہٹ ہونی تھی میں نے وہی سوٹا میں نے وہ سوٹی جو ہے وہ آپ کے لئے وہ ایک گوڑ لک ہمارا جو وہاں گوڑ لکی چاوڑ مارچا بس یہ مطلب ہے اس کے بعد آپ نے دیکھی ہے ایسا میں نے اس کے بعد دیکھئے اس کے بعد دیکھی تو کیسا لگتا ہے جب اب دیکھتے ہیں کیونکہ بھائی ماشااللہ ہیں بھی ایک چوکلیٹ رومانٹک ہیرو بھی بیچ میں ہوتے ہیں بھی آپ کیا چاہرے بھائی یہ سرگو سری کے لئے آرہا کچھ لکھ کے لئے بھائی جانسی باتیں یہ یہ پہلے ڈیک تھا یہاں شروع سے مگر بیسے کیونکہ میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ آئیزہ کے ساتھ میں نے ایک بار جو کام کیا تو بڑا سپرائز ہوا تھا کیونکہ ماشاءاللہ یہ اچھی ایک جنرلی اچھے دل کی جیسے کہتے ہیں ایک لڑکی ہے اور بڑی ہی ایک مطلب مجھے یاد ہے جب جس زمانے میں ہمارا ایک ڈراما تھا پیارے افضل ہم کر رہے تھے تو اس وقت رمضان کے درمیان میں ریکارڈنگز ہو رہی تھیں اور مجھے یاد ہے اکسا ہی شوٹنگ کے طرح ان کو دو فکر ہوتی تھی صرف ایک یہ کہ میری شادی ہونے والی ہے مہینے بعد تو مجھے ابھی جا کے درزی پہ جانا ہے مجھے دیزائنر پہ جانا ہے مجھے کیٹر کے پاس بھی جانا ہے اور دوسری فکر ان کو ہوتی تھی کہ میں نے افتاری میں جا کے ابھی پکوڑے تلنے ہیں جس میں بڑا بہتا ہے یہ کیسے ہیر میں پکوڑے تلتی ہے کہیں ہانی بہت تلتی ہے کہ میں پکوڑے تو اپنے گھر میں خود تلتا ہوں یہ سلام علیکم اختر اموشی سلام علیکم اختر اموشی سلام تم اس پروگرام میں کہاں سے آگئے ہیں ابھی میں پھول لوگ ارام دیکھ رہا تھا سلام علیکم اختر اموشی آپ کے والد صاحب کا میں بہت بڑی پہن ہوں تو آپ بھی ماشاءاللہ اچھا بلوکوش ہے بلوکوش نہیں ہے بلوکوش سوری ہوتے ہیں آپ بیسے سوچ کے بولیے وہاں بھی آئیزہ خان بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ آئیزہ خان ہمارا کلیوال ہے کلیوال کلیوال مطلب جیسے آپ نہیں بولتے ہیں کہ میرے پنڈ دیں وہاں سے بھائی آج یہ چٹاک پٹا کھایا ہے عید کا موقع ہے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اس ملک کی ترقی میں اتنا کنٹیبوشن آنے جی خانوں کا پوری دنیا میں انہوں نے ہمارا نام روشن کیا بھائی سب سے اچھا دور پاکستان میں جو حکومت کا گزرا ایوب خان یہاں پہ ورڈ کپ لے کے آئے امران خان سکوائش کے چیمپین ہوئے جان شیر خان اور پاکستان کے لئے ایٹم بم بنایا ڈاکٹر عبدالقدیر خان دیکھو جو خوم گاز کھا کے ایٹم بم بنا سکتی ہے وہ کھوٹا کھا کے کیا بنایا ہے اس کی نہ چامپیون تین نہ اس کا پوٹ ہوتا ہے ہاں سارے کھوٹے ضائع ہو گئے رہے ہیں کوئی بجے کھانے لوگ سید من کھوٹے لاب دنے بہت شکریہ بہت شکریہ اور اس کا سیرہ جو ہے وہ ٹوٹل میرے بھائی دانش تیمور کوئے اور میری بین آئیزہ خان کوئے بلکل اللہ آپ کو زندگی سے تندرستی دے اور آپ کا جو بیٹی ہے اللہ اس کو بھی سے تندرستی دے چٹاک پٹاک کی طرف سے تمام مسلمانوں کو وہ جدر جدر بھی ہے عید مبارک اللہ آپ پھر پاما خدیخہ شفاں پخیر باز با ملاوے گو انچاللہ اس کا مطلب پتے آپ کو مجھ کو بھی نہیں پتے میرے لیے کوئی عید کا جوڑا نہیں ابھی چوٹی عید پہ دو جوڑا میں نے آپ کا عید کے لیے سلوا ہے اگر مجھے پورا آ گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو دے دیکھ دانشت آپ کے خیال میں آئیزہ کی جوڑی ان میں سے کس کسا سب سے زیادہ اچھی لگتی عمران عباس فیصل قریشی سمی خان شریعہ منور یا پھر حمزہ علی عباسی مجھے سجل تھوڑی سجل ٹھیک ہے سر یہ بتایا کون سے فلم کرنے کا زیادہ مزا آیا تھا جلیبی یا رانگ نمبر مزہ آپ کی فہر سننا چاہتے ہیں یہ بتائیں آپ کی خیال میں ان میں سے آپ کو سب سے بہتری نادہ کارہ کون لگتی ہیں جو اے سر ہر تعلقات خراب کر کے بیجے گا کرا موشنا انا ساری عتیقہ اور ڈو سبہ حمیظ یا حنید الفزیر بشراف سر اگر آپ لفٹ میں بند ہو جائیں اور یہ لوگ آپ کے ساتھ موجود ہوں اور ایک سیلفی لینا لازمی ہے تو کس کے ساتھ لینا چاہیں گے کندیل بلوچ ساہر روڈی یا تاہر شاہ جبار افجان جبار افجان ساہر افجان ساہر افجان سر یہ بتایا آپ کے خیال میں اگر یہ لوگ ایکٹرز نہ ہوتے تو انہیں کیا ہونا چاہیے تھا امائیمہ ملک سپر موڈل سپر موڈل آپ ایک سیادہ ریپیٹ نہیں کر سکیں گے جو بھی آپ جواب دیں گے فاد مصطفیٰ اگوڈ ٹی وی ہوسٹ سجل علی سمی خان پائلٹ پائلٹ عمران عباس عمران عباس سنگر ہوتا عمران عباس سنگر ہوتا ہے مائی آئیلی وہ کسی چینل کی ہیڈ ہوتی کسی چینل کی ہیڈ ہوتی نمان اجاز اجاز اسلم اجاز بھائی کرکیٹر ہوتا ہے نان صدیقی عمران عباس بھائی کرکیٹر ہوتا ہے اور عائزہ خان کوئی ایک چیز پر بول نہیں سکتا یہ بہت ساری چیزوں میں بڑی ڈائنامک ہے یہ کسی چیز کو سوچ لیتی ہے کہ میں نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے وہ ہے نا ایک بار میں نے کمٹمنٹ کر لی وہ ان کے بعد کچھ نہیں جاتا ہے کہ صرف ان کی ہی سنتی ہو اگر یہ بھی پروجیکٹ بھی لیتی ہے اس پر پروجیکٹ بھی اچھا آتا ہے تو یہ اپنا ہارٹ ان سول دونوں دیتی گئے بہت ساری تعلیاں دانش تیمور کے لیے جی عائزہ آپ کے خیال میں دانش تیمور کی جوڑی سکرین پر کس کے ساتھ اچھی لگتی ہے سبا کمر سجل علیہ سحائے علیہ برو سحائے کے ساتھ ان میں سے آپ کا فیورٹ ایکٹر کون ہے فواد خان فہد مصطفی حمزہ علیہ باسی حمزہ کے ساتھ مزا تھا آپ کے خیال میں آپ کو پرسنلی کون زیادہ خوبصورت لگتی ہیں ماہرہ خان میوش شیات آئیشہ خان سحائے برو یا پھر آئیشہ عمر مجھے ماہرہ خان ماہرہ خان آپ کو زیادہ پسند ہے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں آپ کی جوڑی سبزہ ہٹ کس کے ساتھ رہی عمران عباس فیصل قریشی حمزہ عباسی شریار منور یا شہزاد شیخ حمزہ یہ بتائیں اگر یہ لوگ ایکٹرس نہ ہوتے تو انہیں کیا ہونا چاہیے تھا فواد خان سنگر سنم سید لیڈر کوئی حمیو سید حمیو سید سکول ٹیچر نہیں ایسن خان کوئی راک سٹار ہوتا سمی خان کوئی دانسر ہوتے نمان جاز اکیڈمی ہوتی جو سکھاتے چیزیں اچھا میں کہ شاید کوئی کونکریٹ امارت ہوتے ہیں کوئی کمارت ہوتے ہیں کوئی ایڈبینچرس کچھ کر رہی ہوتی ہے اور دانش تیمور اگر ایکٹر نہ ہوتے تو کیا ہوتے صرف ایکٹر ہوتے اچھا اوہ اچھا اچھا ابھی بھی ایکٹر نہیں ہوں گے تو پھر بھوئی ہیں بہت ساری تالیاں آئیزہ کے لیے بھی بہت ساری